یہاں اکثر مسلمان اپنی تقریبات ایسی جگہوں پر کرتے ہیں یہاں پر غیر مسلم بھی اپنی تقریبات کرتے ہیں مسلمانوں کی تقریبات میں کھانا حلال مگر برتن وہی ہیں جن میں شراب اور حرام کھانے بھی استعمال ہوتے ہیں دیکھو دھات کے جتنے برتن ہیں لیکویڈ اس کے اندر نہیں گستی پس ایک برتن ہے گلاس ہے کانچ کا گلاس ہے اس میں شراب پیئے دو ڈالی پاک ہو گئی قصہ ختم آج کل برتن ایسی ہیں یا تو برتن ایسے ہیں جو کھانے پینے کے بعد گار بھی کر دیئے جاتے ہیں یا اگر کانچ کی پلیٹیں ہیں دو دی پاک ہو گئی لکڑی کے یا مٹی کے برتن پہلے مٹی کے برتن ہوتے تھے اور ابھی دنیا میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں اور پہلے حضور کے زمانے میں لکڑی کے پیالے ہوتے تھے جو چولے پر رکھ کر پکانا ہو تو مٹی کے ہانڈیا ہوتے تھے اور جس کٹولے میں لے کر کھانا ہے وہ لکڑی کے ہوتے تھے اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ اگر اس میں شراب پی لی گئی ہے خنزیر پکایا گیا ہے تو حدیث میں مسئلہ حضور سے پوچھا گیا حضور نے فرمایا اہلِ کتاب کے یہو نصارہ کے ایسے برتن استعمال مت کرو اگر تم دوسرے برتن پاؤ تو وہ برتن استعمال مت کرو اور فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس دوسرے برتن آویلیبل نہ تو پھر وہ برتن دھو کر ساپ کر دو اور ساپ کر کے پھر وہ برتن استعمال کر سکتے ہو ان مٹی کے برتنوں میں کھانا پکا بھی سکتے ہو ان لکڑی کے برتنوں میں پانی پی بھی سکتے ہو تو یہ حدیثوں میں مسئلہ ہے وہ برتن اب رہے نہیں مٹی کے برتن بھی نہیں رہے لکڑی کے برتن بھی نہیں رہے اور یہ دھات کے برتن ہیں یہ تو دونے سے پاک ہو جاتے ہیں اس مطلب ہے برتن میں گستا ہے کچھ یا کبھی پکانے والے ہندو اور سکھ ہوتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی بھی پکائے کیا کسی ایسی تقریب میں جا کر ان برتنوں میں کھانا اور ایسا کھانا جو غیر مسلم نے بنایا ہو کھانا صحیح ہے اسی کو میں نے کہا تھا کہ اب اس ملک میں میرے آنے کی ضرورت نہیں رہی ایسے بیکار بے ضرورت سا جس کو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا اس کا جواب وہ سوالات کر رہا ہے اب کیا فائدہ ہے اس ملک میں آنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اس ملک کی ضرورت پوری ہو گیا الحمدللہ سب کے سوالات سولڈ ہو گئے ہیں اب تو زبردستی کے بھرتی کے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ایک بچہ بھی لے سکتا ہے وہ سوالات کر کے ہمارا وقت بہر بات کرتا ہے اگر ایک آدمی ٹیکسی ڈرائنگ کرتا ہے تو اسے لوگوں کو نائٹ قلب قہبہ خانے اور شراب خانے میں بھی لے جانا پڑتا ہے سواری اٹھے اٹھاتے وقت تو اس سے علم نہیں کہ سواری نے کہاں جانا ہے کیا اس طرح اس کی عابدنی حلال ہے حلال ہے وہ جو کچھ کرے گا وہ کرے گا آپ نے جو جوب کیا ہے اس کو یہاں سے اٹھایا ہے وہاں ڈروپ کیا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں اگر آپ کو معلوم بھی ہو کہ یہ اس مقصد سے فلا جگہ جا رہا ہے پھر بھی عابدنی حلال ہے وہ اسے یہاں سے ڈروپ کر کے وہاں چھوڑ رہا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ گناہ کے کام میں حیلپ کرنا یہ تو قرآن میں ممنوع ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور صاحبین بھی یہ فرماتے ہیں امام ابو یسوف اور امام محمد فرماتے ہیں گناہ کے کام میں حیلپ کرنا ممنوع ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں فتوہ امام آزم کے قول پر ہے امام ابو حنیف علیہ الرحمہ کے قول پر فتوہ ہے اور صاحبین کے قول پر عمل کرنا تقویٰ ہے پس اگر کوئی صاحبین کے قول پر عمل کرے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے باقی فتوہ امام آزم کے قول پر ہے اس کے عمدنی حلال ہے سلام دینے اور لینے کے صحیح الفاظ اور مسنون طریقہ کیا ہے دیکھو کیا سوالات ہو رہے ہیں گویا یہ بچہ ہے جانتا ہے انہی بیچارہ مسلمانی نہیں ہیں اور سلام کے کیا الفاظ ہیں اور سلام کا مسنون طریقہ کیا ہے وہ پوچھ رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہے کہ اب اس ملک میں کوئی ضرورت نہیں الحمدللہ یہاں سے وہ ہو کے ہو گیا ہے اور کون سے حالات میں سلام نہیں کرنا چاہیے یہ بھی کوئی مسئلے پوچھنے کیا ہے ہر مسلمان جانتا ہے کون سے مسئلہ جو پوچھ رہا ہے کوئی شخص ہے کسی کام میں مشہول ہو کسی بھی کام میں مشہول ہو تو سلام نہیں کرنا ہے فارغ ہو سلام کرو خانہ کھا رہا ہے چھوٹا بڑا اسنجہ کر رہا ہے کسی سے باتیں کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اتنی موٹی سی بات آدمی نہیں یعنیتے کہ جو آدمی مشہول ہے کسی بھی کسی بھی کام میں مشہول ہے اسے سلامت کرو جو فارغ ہے اسے کرو